تو اگر فائنل لک کو جس طرح سے آ رہا ہے کو بصورت گلے کا ڈیزائن بنایا ہے لیس کے ساتھ اسلام علیکم میرے نام ہے حسد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل میں ساتھ درزی امید کرتا ہوں آپ سب پھیریس ہوں گے تو یہ ہمارے پاس بورڈر ہے جو اس کی شٹ میں سے ہی ہم نے سائیڈ میں سے کٹنگ کیا ہے اس پر میں نے زیرو والی بکرم چپ کئی ہے اور اسی سے ہم نے گلہ بنانا ہے تو اس کے پلٹے کے لیے میں نے لائنو والا کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کیا ہے اس اس کی ٹوٹل لینڈ جو ہے فورٹی فائیو انچ کی ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا گلہ کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے گلہ بنانا ہے تو اس چیز کو آپ گور کیجئے گا سب سے پہلے اوپر ہم نے تین انچ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد ہم نے آڑا جو نشان لگانا ہے وہ آٹھ انچ پر نشان لگانا ہے اور سیم اسی طرح میں انچ ٹیپ رکھ کر جیسے نشان لگا رہا ہوں اس آپ سیم پھٹی کی مدد سے یہ انچ ٹیپ رکھ کر ایسے نشان لگا لیں اور اسی نشان پر ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ ہم نے پکی لپ گلہ بنانا ہے تو اس میں نیچے کی سائیڈ پر ہم کچھا نہیں چھوڑیں گے اس کو ہم نے پٹی جو ہے وہ پکی دیار کرنی ہے تو یہاں ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اور یہاں سے نیچے سے تھوڑا سا سیدھا کٹ کر لیں گے تقریباً تین انچ تک اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے تھوڑا سا راؤنڈ بنا لینا ہے باقی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بہلے ایک اون کر لیں تاکہ اس ط نیٹفیکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہے ہیں ہمارے پاس یہ سفید کلر کی لیس ہے اس کو جو ہے ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے جو ہم نے بورڈر کٹنگ کیا تھا اس کا ہم نے گلہ بنا رہے ہیں تو دوسری پٹی ہم نے کچھ اس طریقے سے موڑ کر اس کے لپ پر سرے لگانی ہے آف لیس ہماری اس پٹی کے نیچے آئے گی اور آف لیس جو ہے ہماری وہ باہر شو ہوگی اور یہ بورڈر کے ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے اپنی لیس کو لگا لینا ہے باقی آپ نے ہم سے کپڑے سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہم مجھے انسٹاگرام یا ورسا پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر کسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بہر جیتے کہ ہم نے یہ لیس جو ہے وہ لگا لی ہے یہ 45 انچ کی لیند کی پٹی ہے اس کو اوپر سے ہم موڑ لیں گے اور نیچے سے بھی موڑ لیں گے پٹی تیار کرنے کے بعد ہم نے کندھوں سے جو ہے فرنڈ کو ناپ لیں گے تو 18 انچ تک ہم نے اپنا گلہ تیار کرنا ہے تو 18 انچ تک ہم نے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے فرنڈ بیک کو آپس میں جوڑ لینا ہے کندھے جو ہیں جو جوائنٹ کرنے ہیں بیک کو نیچے رکھیں گے فرنڈ کو اوپر رکھیں گے تو میں اس کو جوائنٹ کر لیتا ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر کے بیل اکر اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں کندھے جوڑنے کے بعد ہم نے جو بیک کو تھوڑا سا کٹ کر لیں گے دیپ تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ اچھے سے بیڑ جائے تو میں نے بیک کو جو ہے آدھا انچ نیچے کی طرف کٹنگ کیا ہے اب جو ہم نے پٹی تیار کی ہے اس کو یہاں سے ہم نے رکھنا ہے اپنے فرنڈ سائیڈ سے جو ہم نے کٹ لگایا تھا تو پٹی میں نے دونوں سائیڈ سے موڑ لی ہے نیچے سے پلٹا وغیرہ سب پریس کی مدد سے اچھے سے پریس آپ بھی لگا لیجئے گا اس کو جو ہے ہم نے یہاں سے رکھ کر سٹارٹ کرنا ہے تو اندر جو کپڑا آئے گا وہ ہمارا آدھا انچ کا آئے گا اور نیچے اور اوپر ہم نے پریس کی مدد سے پٹی کو بٹھایا ہوا ہے اور بلکل لب پر سلائی لگاتے جائیں گے کندے ہم نے جوائنٹ کر لیے تھے تو سیم اسی طریقے سے ہم نے اپنے فرنڈ سے بیک کی جو بیک ہے اس کے اوپر ہم نے پٹی لگاتے آنا ہے اور سیم اسی طریقے سے واپس ہم اپنے فرنڈ کی طرف آ جائیں گے اگر میری ویڈیو سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کیجئے گا ایک پیارا سو کومنٹ لازمی کیجئے گا تو ویور اس جگہ پر گھور کیجئے گا یہ میں کافی آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں گلہ بنانے کا یہ جو جگہ ہے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی جگہ پر ہم نے گلے کے جو نیچے کی سائیڈ ہے جو نیچے کا پلٹا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد باقی جو ہماری پٹی بچتی ہے اس کو ہم نے تھاپ دینا ہے تو کافی جو ہے میں نے پہلے گلے بتایا ہیں تو وہ ہم اس کے اندر بھر دیتے تھے اس کو ہم نے اوپر تھاپ دینا ہے یہ بگنر کے لیے کافی ایزی طریقہ ہے اس گلہ بنانے کا تو یہ گلہ کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو یہ ان کے لیے آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے بلکل ہی سینڈر میں رکھ کر اس پٹی کو تھاپ لینا ہے میں ویڈیو بلکل سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو سلائی لگاتے جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے 18 انچ پر نشان لگایا تھا اوپر سے تو وہاں سے ایکسٹرا آدھا انچ پر ہم نے کٹ کر لینی ہے پٹی اس کے بعد یہ پٹی کو نیچے کی طرح موڑ کر اچھے سلو پیٹھا لیں گے اور لب پر سلائی لگاتے آئیں گے بلکل سینڈر میں رکھتے ہوئے اور پھر نیچے کونے سے ہم نے ٹرن کر کے اس پٹی کو اس کے اوپر تھاپ دینا ہے بلکل لب کی سلائی سے تو سلائی ہم واپس ایسے ہی اوپر کی طرف لگاتے آئیں گے تو ہمارا گلہ جو ہے وہ اوپر سے ہم نے تقریباً 8 انچ جو رکھا تھا ویسے ہی 8 انچ ناپ کر ہم نے یہاں پر گلے کی سلائی کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ خود با خود ہی یہ جو ہے بن جائے گا کو وی شیب میں جو ہم نے کٹنگ کیا تھا تو اوپر سے یہاں سے یہ 8 انچ پر ہونا چاہیے 8 انچ سے بڑا گلہ نہیں ہونا چاہیے یہ میڈیم سائز کا گلہ ہے تو دیکھیں فائنل لوک کچھ اس طرح سے آرہا ہے تو یہ پٹی ہماری تھک چکی ہے اور اوپر جو ہے سیم وہی اولیہ پٹی والا گلہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے کافی ایزی طریقہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد میں نے اس کی سلیز پر بھی سیم اسی پٹی کو لگایا ہے چنٹیں وغیرہ دے کر امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ